اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آہستہ آہستہ دیگر علاقے بھی شامل ہوتے گا بہرحال بات کرتے ہیں آج ہم سلح کے موہدے کی شرائط کیونکہ اس کو لے کر آج کل کیا پچھلے کئی مہینوں سالوں سے اچھالا جاتا اصل میں جو اس موہدے کی شرائط تھی وہ صرف تین اور وہ کیا تھی کہ بروقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بڑی ہی جنوین جو ہے یہ شرط تھی اور اس پر دونوں فریق کی طرف سے اتفاق تھا کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں لیڈرشپ کا ایکسپیرینس تھا وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیڈرشپ کا ایکسپیرینس تھا تو ایک ایسا آدمی جسے لیڈرشپ کا ایکسپیرینس ہو وہ زیادہ موضوع ہے ایک لیڈرشپ پوزیشن کے لیے بجائے اس کے جسے ایکسپیرینس نہ ہو دوسری شرط مدینہ شریف اور حجاز اور عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ عجو کے زمانے کے متعلق کوئی مواخضہ اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو کچھ ہوا بس دیت سے وہ ہو گیا ہو گیا اس پر اب کوئی سوال نہیں ٹھیک ہے بڑی زبردست بات ہے کہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے بہترین شرط اچھا پھر حضرت امام حسن کی ذمہ جو ہے ان سب کی ادائیگی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کرنی ہوگی تو امام حسن رضی اللہ عنہ کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی جو منصف خلافت سے وہ پورے ہو رہے تھے اب ان کے پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان سب کی ادائیگی کریں گے جنون بہت ہی زبردست تمام شرطوں کو حضرت معاویہ نے قبول کیا تو اب دونوں میں صلاح ہو گئی اور وہ حدیث پوری ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعت میں صلاح کرائے گا اتنی خوبصورت اور جامع بات کہ دونوں طرف مسلمان ہوں گے دونوں طرف مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی اور صلاح کرانے والا میرا بیٹا ہو حضرت حسن کی شان بھی بیان فرما دی اور دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی حضور نے فرما دیا تو حضرت امام حسن نے اس صلاح کے بعد تخت خلافت حضرت معاویہ کے لئے خالی کر دیا اور درد دست برداری کا یہ واقعہ جو ہے یہ ربی الاول ہی کے مہینے میں پیشا اسی مہینے میں جس میں ہم آج بیٹھے ہیں ربی الاول کا مہینہ تھا لیکن سن فورٹی ون ہجری اس کی تفصیلات تاریخ الخلفاء میں موجود ہیں اچھا خلافت سے دست بردار ہونے کے بعد بہت سے حضرت امام حسن کے جو ساتھی تھے ان میں کچھ ناراضگی کا انصر بھی پائے جاتا تھا ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ اس لیول پر بھی پہنچ گئے کہ انہوں نے امام حسن کے لئے کچھ ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ کو عار المسلمین کہہ کر پکارنے لیں اور آگے بھی امام حسن ہیں بڑے زبردست آپ نے ان لوگوں کو جواب دیا آپ نے ان کو جواب دیا العار خیر من النار کہ عار آگ سے بہتر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر العار خیر من النار اچھا اب عمر خلافت حضرت معاویہ کو سپورت کرنے کے بعد کوفے سے مدینہ حضرت امام حسن تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ اور وہیں قیام بذیر رہے اور اس زمن میں بہت ساری روایات آتی ہیں تاریخ الخلفاء میں بڑی تفصیل سے باتیں موجود ہیں یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر اختصار سے بات کر رہے ہیں جبیر ابن نفیر کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت امام حسن سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر خلافت کے لیے خواستگار ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھوں میں تھے یعنی اپنی جانے قربان کرنے کے لیے وہ مجھ سے بیعت کر چکے تھے اس زمانے میں ہم جس سے چاہتے ان کو لڑا دیتے لیکن میں اس وقت محض اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے خلافت سے پردار ہو گیا اور امت محمدیہ کا خون بہنے نہیں دیا تو جس خلافت سے میں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے دست پردار ہو گیا اب لوگوں کی خوشی کے لیے سے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا سبحان اللہ اب یہاں پر سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے خلافت کی یہ جو معاملہ تھا اس میں جو شرائط تیہ کی تھی حضرت حسن سے شرائط سلح ان کو ان سے انحراف کیا ان سے پیچھے ہٹ گئے اب میں آپ کے سامنے وہ شرائط بھی رکھنا چاہتا ہوں رابزیوں اور سنیوں کے لبادے میں چھپے رابزیوں نے یہ اعتراضات اٹھائیں کہ حضرت معاویہ نے یزید کو جو ولی اہد بنایا اس معاویہ کی مخالفت کی جو ان کے اور امام حسن کے درمیان ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاویہ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو خلافت نہیں سوپیں گے بلکہ امت مسلمہ کی طرف یہ معاملہ پھیر دیں گے اس بات سے قطع نظر کہ کیا حضرت معاویہ حضرت حسن جیسی شخصیت کے ساتھ سرعام ہونے والے معاویہ کی خلاف پر ذریق کر سکتے ہیں جو انہوں نے رومیوں کے ساتھ این جہاد کے موقع پر حضرت عمر بن عبسہ کی زبانی ایک معاویہ کی یاد دہانی پر نہ صرف جنگ روک دی بلکہ مفتوحہ علاقہ بھی دشمن کے حوالے کر دی یعنی وہ کریکٹر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ صرف ایک زبانی معاویہ کی پاس رکھتے ہوئے آپ نے جنگ بھی روک دی اور جو فتح کیتا ہے علاقہ وہ بھی واپ اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ اس وقت کی غالب اکثریت جب حضرت معاویہ کی اس فیصلے سے متفق ہو گئی تو امت کی اکثریت کا اس رائے میں شامل ہونا خلافت کے معاملے کو امت کی طرف پھیرنا نہیں کھیلائے گا اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ جن چار بنیادی صحابہ نے اس فیصلے پر اپنی اختلافی رائے دی انہوں نے کسی بھی موقع پر حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ اتراز نہیں اٹھایا کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یزید کو ولی اہد نامزد کر رہے ہیں کہیں یہ آپ کو سٹیٹمنٹ کسی سے نہیں ملے گی ان صحابہ سے بھی نہیں ملے گی جنہوں نے اختلاف کیا کہ یزید کو ولی اہد نہیں بنایا جائے گا ان سب باتوں سے قطع نظر معاہدے کی جس شک کو موترز اتراز کرنے والے اتراز کی بنیاد بناتے ہیں یہ شق تاریخ کی بنیادی کتابوں میں تو ہے ہی نہیں بلکہ اس میں معاہدے کی دیگر شقوں کا تذکرہ ہے اچھا آپ مسعودی کو اٹھا لیں جو شیعہ ہے ان کی جو کتاب ہے مروی جو ذہب امام تبری کی تاریخ تبری اٹھا لیں ابن کسیر کی البدایہ اٹھا لیں ابن اثیر کی القامل اٹھا لیں ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون اٹھا لیں یا ابن جوزی کی المنتظم اٹھا لیں ان میں سے کسی میں بھی آپ کو یہ شق نہیں ملے گی یہ شق کو بنیاد بنا کر یہ اتراز کرتے تو پھر یہ شق آئی کہاں سے یہ شق بلازری کی انصاب الاشراف میں موجود ہے لیکن اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے اور پھر وہاں سے السوائق کے مصنف نے اٹھائی ہے اچھا اس شق اس شق کو اس کلوز کو کچھ موترزین نے متواتر بھی کہا ہے جبکہ اس کی ایک بھی سند صحیح نہیں ہے اچھا آخری بات جس پر اختتام کرتے ہیں کہ قدیم شیع مورق الدنوری کی کتاب الاخبار و اطوال میں یہ شرائط کچھ اس طرح کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حسنین کریمین کے ساتھ جو شرائط تیہ کی تھی ان میں کوئی کمی نہیں کی تو میرے خواہد سے مسئلہ صاف واضح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جبکہ اچھا آخری جبکہ اچھا آخری جبکہ اچھا آخری